بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ آج ہم تیسرا رکو ہے سورہ بقرہ فارد نمبر دو ہے اس آیت میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ انعام کو بیان کیا گیا ہے چوتھا انعام وہ انعام کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مسجودِ ملائکہ بنایا گیا اظہارا للفضل على الملائکہ کہ آپ کے ابباد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام پرشتوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسجود بنایا کہ اس کو سجدہ کیا جائے یہ کیوں کیا گیا اظہارا للفضل على الملائکہ کہ انسان کی فرشتوں پر فضیلت کو بیان کرنے کے لئے کہ انسان فرشتے سے بہتر ہے اس لئے یہ کام کرایا گیا اچھا جی اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ وہ ہے جو عبادت کے خاطر کسی کو کیا جاتا ہے یہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اور کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے دوسرا سجدہ تقریم کا سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے عزت اور احترام کے خاطر کسی کو سجدہ کیا جائے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور عبلیس شیطان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ تقریم اور تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یاکوب علیہ السلام نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ بی تعظیمی سجدہ تھا لیکن اس امت پر جو امت مرحومہ مشرفہ اس امت پر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کریں اپنے والد کو یا کسی استاد کو یا بیوی اگر شوہر کو سجدہ کریں تعظیم کا سجدہ یہ بھی جائز نہیں ہے یہ پہلی امتوں کے لئے جائز تھا اس امت مرحومہ پر یہ تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا فرما وید قلنا للملائکت اس جدول آدم جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدول آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا وکان من الكافرین اور کافرین میں سے ہو گیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ایک زبان میں یہ سوریانی زبان ہے اس میں ابلیس کا نام یعنی عزازیل ہے اور ابرانی زبان میں شیطان کا نام حارس ہے بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت تو فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تعمیل حکم سے اس نے تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا منطقی انداز میں کہنے لگا کہ خلقتنی من نارم وخلقتہو من طین کہ آپ نے مجھے تو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو یعنی انسان کو پیدا کیا آپ نے مٹی سے اور آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے تو اپنا ذہن چلایا اپنے آپ کو بہتر سمجھا اس لئے فرمایا کہ کان من الكافرین وہ کافرین میں سے بن گیا یہاں تک کتنا خلاصہ آگے آیتیں وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَقَدًا حَيْتَ شَيْتُمَا ترجمہ وَقُلْ لَا يَا آدَمُ ہم نے کہا اے آدم اسکن انت تو وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تیری بیوی جنت میں رہو سکونت اختیار کرو سکونت کی معنی آتی ہے عارضی رہنا کسی جگہ میں رہائش اختیار کرنا لیکن عارضی طور پر ہمیشہ کیلئے سکون کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے اسکن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر عارضی رہائش کے بارے میں کہا گیا وَقُلَا مِنْهَا اور کھاؤو پیو تم دونوں جنت سے حیط و شیطمہ جہاں سے تم چاہو تو آپ کو رزق فراق ملے گا کشادہ رزق آپ کو ملے گا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَ اور فرما اس درخت کے قریب بھی مت جانا یہاں سے منع کیا گیا کہ اس درخت سے آپ کو بالکل بھی نہیں کھانا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ انگندم کا سمجھا کے دانا اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اگر تم نے اس کو استعمال کیا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو لفظی ترجمہ پر یہ ہے کہ پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گی لیکن بہتر ترجمہ اس کا یہ کیا جائے کہ پھر آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے ہو جائیں گی کہ آپ کو پھر تکلیف سے روزی ملے گی یہاں تو بغیر تکلیف کے جنت میں روزی ملتی ہے کمانا نہیں بڑھتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اور قرطبی نے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اَذَّارِينَ أَنْفُسَكُمَا کہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے پھر ہو جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کو استعمال کیا یہاں تک یہ خلاصہ ہو گیا اچھا جی یہاں پر بھی آپ سمجھے کہ یہ بھی ایک انعام کا بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چوتھا انعام اور پھر یہاں پر یہ پانچوہ انعام یہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہیں کھانا پینا سکونت جنت میں اور بغیر کسی تکلیف مشقت میں آپ کو ہر چیز مل رہی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے آگے فرماتے فَعَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلْهَا پھر شیطان نے بھیتایا ان کو جنت یعنی اس درخت کے متعلق کہ اگر تم درخت کو نہیں کھاؤ گے تو پھر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں جنت سے نکالا جائے گا اگر تم نے درخت اور اس دانے کو استعمال کیا تو ہمیشہ ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے تو آدم علیہ السلام اور امہ حوام علیہ السلام کو یہ خیال آیا خصوصی طور پر جو ہے امہ ہوا کو خیال آیا اور اپنے شوہر یعنی آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس دانے کو استعمال کر لیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ درنت پہ رہیں یہ شیطان نے ان کو بہکایا وَسْوَسَا بَعْلَا وَسْوَسَا کی معنی آتی ہے کہ اِلْقَاءُ الْغَيْرِ کہ غیر کے دل میں کوئی چیز ڈالنا اِلْقَاءُ الشَّيْء فِي قَلْبِ الْغَيْرِ بِالسَّوْتِ الْخَفِي کہ آہستہ آواز سے کسی غیر کے دل میں کوئی چیز ڈالنا اِلْقَاءُ الشَّيْء فِي قَلْبِ الْغَيْرِ بِالسَّوْتِ الْخَفِي کہ تھوڑے سے دھیمِ آواز سے جس طرح کی بعض جو کان میں بات کرتے ہیں تو اس طرح کا وسوسہ دالا شیطان نے ان کی دلوں میں تو پھر دالا انہیں استعمال کر دیا جب دالا استعمال کر دیا فَآخْرَ جَخْمَ مِمَّا كَانَ فِي تو شیطان نے نکلوایا ان دولوں کو ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ گیا کہ تمہیں اس سے منع کیا گیا تھا لیکن تم نے پھر بھی دالا استعمال کیا آگے فرمائے قُلْ لَحْبِتُوْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِنْ عَادُوْ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالی انشارت فرمائے کہ ہم نے کہا اے بے تو اتر جاؤ تم سب اتر جاؤ اب سب سے مراد کون ہے یعنی آدم علیہ السلام بھی اما ہوا علیہ السلام بھی اور اولاد آدم جو سلب آدم میں تھی جو آدم علیہ السلام کے پشت میں تھی اس اولاد کو بھی حکم ہو گیا کہ تم بھی جنت سے نکلو اور تمہاری اولاد بھی جنت سے نکلے پھر کیا ہوگا آگے بَعْضَكُمْ لِبَعْضِنْ عَادُمْ بعض تمہارے بعض پر ظلم کریں گے بعض تمہارے دشمن ہو جائیں گے یعنی اولاد آدم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے دنیا کے اندر اب تم یہاں سے اتروا چنانچہ اتارا جائے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک جدہ ہے یعنی آرزی تمہاری سکونت پھر زمین میں ہوگی وَمَتَاعُنْ اِلَا خِينَ ایک وقت تک تم دنیا کا فائدہ اٹھاؤو گے یعنی کھاؤگے پیوگے لباس تمہیں تم پہنوگے تو اسی طرح کہ تم اور فوائد بھی آدھی طور پر تم جو ہے دنیا سے حاصل کروگے پھر ایک دن آئے گا کہ یہ موت بھی ہوگی فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ فَرْمَا آدَمَ الْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ نے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے یعنی معذرت کے کلمات تھے وَإِن لَمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْقَاسِلِينَ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارے والے بن جائیں گے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ تو ایسا ہے کہ بہت مہربان ہے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں پھر فرمایا اتر جاؤ تم سب کے سب اتر جاؤ اب یہ تو بات پہلے بھی آئیے پھر وہی حکم دوبارہ کیسے آیا تو علماء اکرام نے لکھا کہ پہلا جو تھا کہ اتر جاؤ وہاں تھا کہ بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور یہاں جو فرمایا کہ اتر جاؤ تم سب کے سب اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری اولاد کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بعض بعض کے رہنمائی کریں گے بعض بعض کے لئے حادی بن جائیں گے ہدایت کریں گے اور نصیت کریں گے پس تم میں سے جس کے پاس بھی ہدایت آجائے میری طرف یعنی وحی نازل ہو جائے کتاب کی شکل میں صحیفے کی شکل میں کسی بھی شکل میں کوئی وحی نازل ہو جائے پھر جس نے ہدایت کو لیا ہدایت کتاب داری کی اس پر کوئی خوف نہیں ہے نہ دنیا کے اندر خوف ہوگا نہ قبر میں نہ حشر میں نہ وہ کسی چیز کا غم رکھیں گے اپنے دلوں میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو لوگ کفر کریں گے میری ہدایت سے ہماری آیات کو ان نے جھڑا دیا نہیں مانا یہی لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے نعوذ باللہ نستغفر اللہ تو آج ہم نے یہ تیسرا رکھو الحمدللہ پورا کر لیا یہاں تک پھر آگے انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے اللہ سے تو عمل کرنے کی سمجھنے کی تو فکر نصیب فرمائے آقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين